سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم پروگرام نیوز پنچ کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کری معیشت کو صحیح ٹریک پر لانے میں بیرونی سرمایہ کاری کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اور اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طویل عرصے سے بدحالی کی شکار ملکی معیشت کے دن شاید بدلنے والے ہیں کیونکہ ایک کے بعد ایک مذہبت خبریں تو آ رہی ہیں اب ایک جانب وزیراعظم شہباز شریف نے روسی نائب وزیراعظم سے ملاقات کی ہے اور اس کے بعد تجارت سرمایہ کاری توانائی آئی ٹی کے شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمتی آداختوں پر دستاقت ہوئے دوسری جانب دنیا کی سب سے بڑی شپنگ لین کمپنی میسک کی پاکستانی کمپنی سے پارٹرشپ تیہ ہو گئی ہے یہاں یہ بات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میسک نے پہلی بار کسی پاکستانی کمپنی کے ساتھ شراکتداری کا معاہدہ کیا ہے اور سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل کمپنی آرام کو بھی روہ سال پاکستان میں پیٹرل پام کھولنے جا رہی ہے اب عرب کو دنیا میں تیل کی پیداوار کا آٹھمہ حصہ فراہم کرتی ہے اور پاکستان میں گیس آئل پاکستان لیمیٹڈ گو کے چالیس فیصل حصہ بھی حاصل کر چکی ہے اور تو اور چین کی مدد سے پاکستان میں سب سے بڑے آٹمی بجلی گھر کی تعمیر بھی شروع ہو گئی ہے جس سے پاکستان میں چار ہزار سات سو تیس میگا وارڈ سستی اور محفوظ بجلی پیدا ہو سکے گی اس تمام صورتحال میں سوال یہ ہے کہ امریکہ جو پہلے ہی چین کی پاکستان مرسل رسوخ پر نالا رہتا ہے وہ اس پر کیا ردعمل دے گا جو بیرونی سرمایہ کاری ہے کیا اس کا فائدہ عوام کو حاصل ہو سکے گا ساتھ ہی آج ایک بہت احبی ہوئی پاکستان سٹاک ایکسچینج ہے اس نے تو تاریخ رقم کر دیا اور بیاسی ہزار سے بھی جو انڈیکس تھا وہ عبور کر گیا ہے لیکن ساتھ ساتھ اب اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو قائمہ کمیٹی ہے اس دن انکشاف کیا ہے کہ حکومت کو آئندہ چار سال میں سو ارب ڈالرز کی ادائیگیاں کرنی ہیں تو ایک جانب مضبط خبریں لیکن دوسری جانب قرص کا بار بھی ہمارے اوپر ہے تو اس سب میں ذرا ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود ہے تذیعکاروں کا احتشام علاق اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس کے علاوہ زائر شاشرازی پشاور سے ہمیں جوائن کریں گے شہدادہ تذفقار کوئٹہ سے جبکہ اسد نظامی سینہ تذیعکار لاہور سہ میں جوائن کر رہے ہیں تو اسلام آباد سے آغاز کرتے ہیں اور احتشام صاحب اچھی اچھی خبریں تو بہت ساری ہیں چین سعودیہ اور ارامکو سے لے کے مرس تک سارے پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں لیکن دوسری جانب یہ جو قرص کا بار ہے یہ جو قرص کا بوجھ ہے یہ بھی تو ہمارے اوپر ہے دیکھیں فیصل ہمارے ملک میں تو سیاست ہوتی ہے جس طرح ہر ملک میں سیاست ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر انٹرنیشنل لیول پہ جو سیاست ہوتی ہے اس کا باہر کے ملکوں پہ شاید اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا ہمارے اثر ہوتا ہے ابھی لوکل اور انٹرنیشنل پوٹرٹکس کو آپ لے کے دیکھیں ساتھ دے کے چلیں تو ہم تو جس طریقے سے سینڈوچ بن لے ہیں امریکہ اور چائنہ کے درمیان تو ہمارے لیے تو ہر آنے والا دن جو ہے نا وہ پریشان کرنے کے مترادف ہے لیکن جو اچھی بات ہے اچھے پہلوں پہ زیادہ غور کرنا چاہیے یہ ماننا پڑے کہ ساتھ آٹھ مہینے سے یہ ایس آئی ایف سی کا ایک بڑا زبردست رول ہوا ہے آپ نے دیکھا اس پہ اعتماد کا اظہار کیا نہ صرف ملکوں نے کیا چائنہ نے سعودی رب یو ای قطر اس کے علاوے انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے نا وہ بھی پاکستان کی طرف آنے کے لیے تیار ہیں ابھی دیکھیں پچھلے دنوں جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہنڈرڈ بلیون ڈالر کی پاکستان میں انویسٹمنٹ پہ بات ہوئی کہ جی گوازر میں مزید انویسٹمنٹ ہوگی اس کے بعد آپ اپنا پروٹریلوم سیکٹر میں ہوگی انرجی سیکٹر میں ہوگی اگری کلچر سیکٹر میں ہوگی اس کے بعد سے پھر ہمارے پولیٹیکل انسٹیبیلٹی ہوئی اس کے بعد آپ نے دیکھا آہستہ آہستہ چیزیں رک گئے لیکن اچھی بات ہے کہ کوئی اس پہ بڑا سپیشل انٹریسٹ پرائمیسٹر بھی لیتے ہیں اور آدمی چیپ بھی لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ جس انداز سے وہ اپنا کلاؤٹ استعمال کرتے ہیں جا کے میڈیلیز کے موالک میں تو اس سے اچھی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں اب سوال جائے کہ جی اس کے بعد آگے کیا ہوگا دیکھیں اب انیشلی پچیس بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہنڈرڈ بلین ڈالر کی ہے اس میں سے جس طریقے سے دو تین بڑے پروجیکٹس ہم نے آ رہے ہیں یہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں بائی دیوے آج چائنہ کا جو بارہ سو میگا وارٹ نیوکلر پار کا جو چشمہ پہ ہے اس کا بھی فائنل کر دیا انہوں نے دیا تو میرے خیال ہے یہ سب کچھ بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن میرے لیے جو زیادہ پریشانی والی بات ہے وہ جو آئی ایم ایف کے کانٹیکٹ میں فیصل کہ دیکھنے بڑے عرصے سے ہم توقع کر رہے تھے کہ یہ ہمارے سپیشل ایکنومک زون جو نو بننے تھے اس پہ سیکنڈ فیز میں کام ہونا تھا امریکن نے تھرو آئی ایم ایف کے پھر شرط لگا دیے کہ جی آپ ایکنومک زون نہ بنائیں جبکہ ساری لوکل اور انٹرنیشنل سٹیڈیز کہتی ہیں کہ پاکستان سے یہاں اگر یہ بن جاتے ہیں نو ایکنومک زون انڈسٹریل زون تو ایکسپورٹیبل گوڈز اتنا ہو جائے گا کہ ہمارا میڈل ایس میں ہم زبردست طریقے سے جو اینا وہ اپنی پیننٹیشن کر سکتے ہیں ہماری ایکسپورٹ بہت اچھی طریقے سے پڑھ سکتی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ اس سارے کانٹیکس میں اب آئی ایم ایف تس طریقے سے ہمیں سکویز کر رہا ہے برابر کی شرطیں لگایا جا رہا ہے اور بار بار یہی بات آتی ہے کہ پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے تو میرا خیال ہے اس سارے معاملے میں اس کے باوجود بھی میرا خیال ہے جو گورنمنٹ پہ لیول پہ ایس ایپ سی لیول پہ بہت کچھ ہو رہا ہے اچھی بات ہے کہ چینیز کو بھی سمجھا رہی ہے کہ جس طریقے سے امریکہ دی جاتی ہے امریکہ کی طرف سے اس ریجن میں اس کو بدماش بنا کے پیش کرنا ہے اور وہ چینہ کے مقابلے میں ہمیں کہتے ہیں کہ جی کھڑا کرنا ہے تو آپ پیچھے اٹھ جائیں تو میرا خیال ہے ہماری مشکلات کے باوجود الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہو جانا وہ ٹھیک ہو رہی ہے اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں فورن ڈریکٹ انویسمنٹ یہ آج بھی ہماری 23% جی ڈی پی کا یہ انویسمنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے آخری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو جانا ہمارا تین سال کا جو پروگرام ہے سات ملین ڈالر کا اصل انتیان اس میں یہ ہوگا فیصل کہ کیا دوزار آئیٹھائیس جب پورا ہوگا تو کیا دوبارہ ہم آئی ایم ایف کے دروازے پر نہیں کھڑے ہوں گے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تک کہ ہوم گرون پالیسی نہیں بنتی ہم اپنا جس طریقے سے ہم دیکھنے کے تین بڑی چیزیں ہیں کہ ہم پلٹیکل سٹیبلیٹی نہیں لے کے آتے اور ہم سیکیوریٹی کنسرن دور نہیں کرتے اور اپنا ایک وائیول سسٹم نہیں بناتے کہ اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو کیسے کھڑا کرنا ہے ٹیکسیشن نظام بہتر کرنا ہے انڈرڈی سیکٹر ریفارم کیسے لے کے آنی ہے یہ اگر ہم کر لیتے ہیں تو میرے خلال بہت ساری چیزیں ہمارے لیے بہترین کی طرف ہمیں لے جا سکتے ہیں اور کیونکہ احتشان صاحب آپ نے اپنی گفتگو میں گواندر کا ذکر کیا تو میں بالکل چلوں گا شہداد عزول فکار کی جانب اور عزول فکار صاحب ہم ایک طرف فورن ڈیریکٹ انویسمنٹس جو ہے اس کی امپورٹنس بھی ہے ایک طرف چین اور سعودیہ کا پاکستان میں انویسمنٹ کرنا بہت کچھ آئیں دے لیکن دوسری جانب جو ہمارا انڈیجنس جو کیپیبلیٹی کپیسٹی انڈیجنس جو ہماری ہے گواندر وہ کتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہو جاتی ہے خاص طور پر اس وقت میں کے جس وقت امریکہ بھی جو ہے وہ جب جب چائنہ گواندر میں آگے بڑھ کے کام کرنے ہی کوش کرتا ہے تو وہ آنکھیں بھی دکھاتا ہے تو اس سارے معاملے میں پاکستان کیسے سیٹل کرے گا اس ایشو کو کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم اپنے کسی بھی تحادی کو کسی بھی دوست کو ناراض کر سکیں دیکھیں پاکستان نو ڈاؤنٹ بڑا مشکل میں ہے ظاہر ہے اتشام صاحب نے آپ کو بتا دیا بڑا ایک مشکل مرلہ ہے اور مشکل مرلے میں پاکستان کی کوشش اور خاص کر یہ سمجھ لیں کہ ایک سٹرگل کر رہا ہے کہ فارن جو آپ نے جس کی بات کی ایف ڈی آئی کی فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ اس کو لانا اور یہ بہت اچھی بات ہے ورنہ تو ایسے حالات میں تو آپ کے دوست ممالک بھی جو ہے آپ کے ساتھ نہیں دیتے ہیں پرائم منسٹر کا یہ کہنا میاں شعباد شریف کا کہ ہم یہ لانس ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا اور امید کرتے ہیں کہ ہم اس کے بعد نہیں جائیں گے کونسی ایسی چیز ہے جو قوم کو امید دلائے کوئی میجرز ہوں گے ان کے پاس ابھی تک تو جو فگر آ رہی ہیں کہ ایک تھوڑا سا جو ہے آپ کہلیں کہ انکریجمنٹ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں فچ کی رپورٹ یا مودیز کی رپورٹ جو حالیاں دنوں میں آئیں انہوں نے اور سٹاک ایکچینج اور اس کے بعد پھر سعودیز کی طرف سے اس طرح چائنہ کی طرف سے ورنہ مجھے بتائیں بشام کے واقعے کے بعد تو سب کہہ رہے تھے کہ چائنہ تو ایک منٹ ٹھہرنے کا نہیں چلا جائے گا وہ یہاں کیا کرے گا یہاں یہ ہماری حالت ہے لیکن ظاہر ہے گورنمنٹا پاکستان نے جو اشورنس ان کو دینی تھی سیکیورٹی کی بارے میں وہ انہوں نے دی نو ڈاؤٹ آپ کا گوادر پورٹ جو ہے وہ ایک فلیکشپ پورے اس کے سی پیک کا یا بی آرائی کا جو ہے اس خیطے میں فلیکشپ اس کا پروجیکٹ ہے اب اس کو آپ کو اپریشنلائز کرنے کے لیے اب پیشلے دنوں گورنمنٹ یعنی فیڈل کیابنٹ نے وہ تمام اپنے دپارٹمنٹ کو جو گورنمنٹ کے دپارٹمنٹ ان کو ہدایت کی کہ ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ امپورٹس یہاں سے کریں سٹارٹ کریں ایک سیکیورٹی کی ایشیوز اپنی جگہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ ٹرائل بیسیز پر وہ اس کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کہ سات سو کلومیٹر ایک لمبی کوسٹل روڈ ہے اس پر کتنے جس طرح واقعات ہوتے رہتے ہیں کتنی ڈسرپشن ہوگی کتنا ہوگا اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جب آپ لوکل لوگوں کو انوالف کریں گے ٹرک ڈرائیورز اس کو لانا لے جانا ہوتلنگ سائٹ روڈ سائٹ پہ ہوتلز گوادر شہر میں ہوتلوں کی تعداد اور جس طرح وہ اس کو ظاہر ہے کسی ہوتل پہ کھانا کھائیں گے کہیں اپنی گاڑی ستھیک کروائیں گے کہیں اس کو سروس کرائیں گے تو یہ جب لوکل لوگ انوالف ہوں گے تو اس سے ایک کانفیڈنس لیول جو ہے گورنمنٹ کا بھی بڑے گا اور چینیز کا بھی خاص کر تو چیزیں تھوڑی سی ہوگی مشکل ضرور ہے مشکل ضرور ہے لیکن یہ جو ابھی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک جو نیکلر آپ کا جو پاور وہ ہے سٹیشن جو ہے یہ جو چشمہ فائیو کے نام سے یہ بھی ایک آپ کہہ رہے ہیں اس کو ایڈ کرتا ہے اور اس کا کانفیڈنس بھی ہوا آئے گا اور اس کے بعد ریکو دیکھ کے جس طرح اس میں ویلنگلی بہت ہی ویلنگلی اس کے سعودی عرب کے وہ ہیں کہ ہم یہاں انویسمنٹ کریں گے تو پھر یہ ان لوگوں کے جو اس فرق بیٹھے میں ہیں کہ حالات بھی خراب ہیں ٹھیک ہے بلوستان کے ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے ٹھیک نہیں ہے ان کا کانفیڈنس بڑھے گا اور وہ آئیں گے کمپنیاں آ رہی ہیں فوری طور پر وہ ان کی جو ہے نا وہ جو چھوٹے چھوٹے ان کو جو سپلائی لین ہیں ان کو ان کے جو لوگ ہیں آپ کی بات سے یہ میں آخذ کر سکتا ہوں کہ یہ والا سارا معاملہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکی نہیں ہے اگر ویل ہو تو اچھا بیفور آئی گو ٹو زائشہ شرازی میں اصل صاحب سے ضرور ایک چیز جانا چاہوں گا اصل صاحب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم جو ہیں وہ مختلف موالی بھی جا رہے ہیں حال ہی میں ریشیا کا جو ریشن نائب وزیراعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی اور تمام تر مفاہمتی عداشتوں پر دستگلت ہوئے پری ڈومینٹلی نون لیگ کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ان کی حکومت آتی تو کاروباری افراد کے لیے نرم گوشہ بھی رکھتی ہے اب تک کی جو جتنے بھی ٹینئور گچھرا ہے اس سے پہلے والا بھی اس حکومت کے اقدامات سے کیا کاروباری طبقہ مطمئن نظر آتا ہے آپ کو شکریہ نہیں جی کاروباری طبقہ جی نون لیگ کا میرے خیال میں ہسٹری میں یہ والی حکومت ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سیتا کہ صرف ان کی واحد غلطی ہے اس کے اندر جس قسم کا بجٹ اس دوا پریزینٹ ہو اس کے اندر کاروباری لوگوں کے لیے کیا ریلیش تھا آپ جو ٹیکسیشن پالیسی اور باقی ساری چیزیں ہیں ان کو مدنظر رکھیں تو کوئی بھی خوش نہیں ہے اور اس کے اندر دیکھیں صرف جو فینانچل ٹرمز ہیں جو آپ میں اور باقی ہمارے پینلیس جو ان کو بقائدگی سے سمجھتے ہیں اب عوام بھی بڑی باشور ہو گئی ہے اس چیز کے اندر اور وہ ان چیز کو سمجھتی ہیں اور خاص طور پر جو تاجر ہیں وہ بھی اس چیز کو بہت باریکی سے سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہے اور کیا نہیں ہو رہے تو نون لی کی حد تک آئی can not say with complete confidence کہ ان کے ساتھ یہ کمپلیٹی ابھی تک ہے اور جو چینہ کے ساتھ ملکے نیوکلیئر پاور پلانٹ کا ایک جاری آگے بار بات تو بڑی اچھی ہے لیکن اس کے اندر ہمیں ہسٹوریکل کانٹیکس کی داننا پڑے کہ ہمارے پر چھے نیوکلیئر پلانٹس ہیں وہ چھے کے چھے جو ہیں اس وقت ان کے اندر بھی چینہ کا کوئی element ان کے در موجود ہے یہ ساتھوہ جو یہ ہے ان کے اندر مکمل طور پر ہم چینہ کے ساتھ ملکے کریں اب اس کو ہم اگر ایکویٹ کرنے کے جی ملکی علاق جو ہیں وہ بہت بہتر ہونے لگیں اور اس کے اندر یہ ایف ڈی ای آنے لگی اور چیزیں بہتر ہونے لگیں دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں اس پروگرام پر اور باقی پروگرام کی اوپر بھی یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگ سیچورٹی کہتے ہیں میں تو مانتا ہوں انرڈی آپ انرڈی کی اوپر پالیسی اپنی بہتر کریں گے اور اپنی ساری چیزیں مکمل طور پر ٹھیک کریں گے تو بہتر ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی انرڈی جنریشن کو پڑھائیں یہ دیکھیں نیوکلیر پاور پلانٹ جو لگ رہے اس سے آئی پی پیس کو کیا فرق پار رہا ہے اس سے کپیسٹری چارجز بھی کیا فرق پار رہا ہے اس سے جو ٹرانسلیٹری جو چیز ساری ہو رہی ہے عوام کے اوپر اس سے کو فرق نہیں پڑھا یہ بیسکلی آپ نے کچھ میگا وارڈ جو ہیں مزید ایڈ کر لی ہے وہ نیوکلیر کے تروں ہوں ہیڈل کے تروں ہوں یا وہ آپ تیر جلا کے کر لیں تو وہ ایک ہی بات ہے تو اس کے اوپر اتنا خوش ہونا اور کہنا جی ہم نے بہت بڑی چیز کر لی ہے یہ میرے چاہر میں ذرا انفیر ہے عوام کے ساتھ ابھی آپ دو وقتے پہلے چلے جائیں تو پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ چودہ روپے جو ہے اس کا ایک ریلیف دے رہے تھے اس کے علاوہ جی بل جو ہے آپ کا دس طریق کو آیا کرے گا وہ تیس طریق پہ ہو گیا اسلامباد نے بھی ختم ہو گیا لاہور میں بھی ختم ہو گیا اس مہینے سے تو وہ جو ریلیف دو تین مہینے کا آتا اور اس کے پاس سولر پینل سے آپ کے گھر پہ سجنے تھے وہ تو ہوا نہیں وہ آئی ایم ایف نے بند کر دیا تو I think we should leave this جو ایک بحث کچھڑ جاتی ہے کہ جی China نے یہ کر دیا اس کا مطلب ان کا mood ٹھیک ہو گیا ہمارے ساتھ سعودی نے یہ کر دیا ان کا mood ٹھیک ہو گیا ہمارے ساتھ اس طرح اب یہ debates سے ہیں یہ I think ان سے ہم بہت آگے جا چکے ہیں اب آپ کو concrete evidence دینے پڑے گا اور میں واپس جاؤں ہوں اس پہلے point پہ جو تاجروں والے میں نے کیا تھا کہ ان کے سمیت باقی عوام جو ہے جن کو اس چیز سے فرق پڑتا ہے وہ باشون ہیں کہ آپ کے گھر میں جب end of the month bill آتا ہے یا بلکہ end of the month تو ہوتا ہے نہیں وہ bill آجاتا ہے وہ بندہ جب اپنا bill دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے اور یہ کیوں ہوا ہے اب اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بارہ سا میگا وٹ ایڈ کر دیا سو وٹ آپ میرا capacity charge جو ہے جو taxation کی ہے کتنی لمبی طویل فیرست ہے اس کے اندر مجھے کوئی relief دیں تاکہ میرا جو actual bill ہے میں وہ پہ کروں نہ کہ میں جی ہم جی اور power plants لگا رہے ہیں تو I think یہ چیز اس لئے آج سے ٹھیک ہے لیکن power generation اس وقت ہمارا مسئلہ نہیں ہے وہ جتنی generate کر رہے ہیں وہ کافی ہے اس کو distribute کر رہے ہیں اس کو efficiently distribute کریں یہی مہتا جی آج ہوا ہوتا کسی چائنیز کمپنی ہے کسی اور کے ساتھ کہ ہم آ رہے ہیں آپ کی grid stations اور distribution lines کو ٹھیک کرنے کے لیے تو میں آج سب سے پہلا ہوتا line کے اندر جو حکومت پس روٹ کرتا ہے اور اگر ہمیں distribution ٹھیک کرنے کے لیے بھی اگر کسی بار ملک سے کرنا پڑے معاہدہ تو پھر مطلب we should see کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم تمام چیزیں جو اس ملک کے اندر ہیں وہ کسی بار والے ملک سے help لے کر ہی کرتے ہیں تو میرے خیال میں distribution والی چیز جو ہے وہ بھی ہمیں کر دینی چاہیے دیکھیں نا میں آپ کو بتایا total 7 plant جو ہیں جی 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 وہ لگتے ہیں وہ چہلہ ہی لگتے ہیں بالکل اچھا زائر شاہ چیرازی آپ نے جتنے بھی پینلس کی گفتگو سنی ملے جلے روزان ہمیں نظر آئے اب آج ہی میں دیکھ رہا ہوں نہ صرف stock exchange بڑا اچھا perform کر رہی ہے پچھلے ہی ہفتے کی خبر ہے کہ جو ہماری inflation rate وہ بھی single digit میں آ رہا ہے لیکن اس کے سمراد جو ہیں وہ trickle down ہوتے ہوتے عوام تک پہنچنے میں ابھی وقت لگے گا although کہ petrol بھی 10 روپے down ہوا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ foreign direct investment وہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جب تک ہم self dependent نہیں ہوں گے اپنے پیروں پہ خود کھڑے نہیں ہوں گے آپ چاہے کچھ بھی کرتے رہیں وہ بے سود ہے do you agree to that I totally agree and a little bit disagree to دیکھیں پاکستان کو اپنا ایک 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 نامک revival plan بنانا ہوگا یہ سب سے important ہے اور اس وقت اگر دیکھیں China UAE Iran Amerika even Russia اور Central Asian states آپ پاکستان اندر دلچسکی کیوں رکھ رہے ہیں دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بہت بڑا gateway ہے to Central Asian states اور even آپ ریشیا اور آپ پھر پورا آپ کا جو یورپ کا پورا ریجن ہے آپ اس سائٹ سے بھی connect کر سکتے ہیں comparatively اگر آپ ائر روٹ نہیں استعمال کرتے اور آپ جو ہے وہ نہیں جانا چاہتے جو ہے وہ سی روٹ کے دوسرا اگر آپ دیکھیں کہ ایران عراق اور اس اور آل ریجن کو لیکھیں تو آپ connect کر سکتے even ترکی پاکستان اتنا غیر اہم نہیں ہے لیکن پاکستان کی جو policies ہیں وہ میرے خیال میں ریالسٹک ہونی چاہیے دیکھیں ایک بات ہم مان لینا چاہیے کہ امریکہ ہمیشہ ہمیں وارن ٹیرر کے اندر بھی وارن کرتا رہا ہمارا لینڈ روٹ استعمال کرنے ان سے کما سکتے تھے اس وارن ٹیرر کے دوران لیکن الٹا ہم نے تقریبا ایک لاکھ کے قریب جانے گوائیں اور ہمیں آخر میں اکنومک ڈیزاسٹر ملا افغانستان کی طرح ایک ایسا ملک ملا جو ہمارے لیے بہت بڑا درد سر بنا ہو ہے اب بات کرتے اکانومی کی دیکھ پاکستان اس وقت بڑی اچھی پوزیشن میں چائنا اور امریکہ دونوں کے ساتھ ٹیکٹ فولی ڈیل کر سکتا ہے اور جیسے ریشیا کے ساتھ ہماری بات چیز چل دی دوسرا ایران کو ہم کیوں نہیں انگیج کرتے اگر امریکنز ہمارے اوپر ایک لحاظ سے ٹپ پولیسی کے ساتھ آتے ہمیں آئی ایم رف کے کوئرس کرتے ہمیں گیگ ان کرنے کی کوشش کرتے اپنی شرائط منواتے تو دوسرا اپشن ہمارے پاس دیکھیں بہت بڑا گوادر سی پیک اور بی آر آئی یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس جس چاہتا ہے دیکھیں وہ افغانستان کے ساتھ بات کر رہے اب آپ دیکھیں گلگت ملکستان کے درو چھترال تک پورا روڈ بلڈ اپ کر رہے پورا ریجن کنیکٹ ہو جائے گا اس طرف سے آپ جا سکتے افغانستان سے تاجکستان تک تو آپ مجھے بتائیں کہ چائنیز نے اپنی پلاننگ مکمل کی ہے لیکن ہم اس پلاننگ سے کیا فائدہ اٹھا سکتے انہیں بڑی اچھی آفر کی ہے اگر آئیں ہمارے تورخم بورڈر کے اوپر یا ہمارے جتنے افغانستان کی طرف سے گیٹ ویز ہیں چاہے وہ خرلاچی ہے چاہے وہ غلام خان ہے جہاں بہت سلام آباد کتنا دور ہے اس کا مطلب ہم جو روڈ سٹرکچر بنا رہے اس کے در ہماری نظر ہے سنٹر ایشن سٹیٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت اگر اپنا تیلٹ رکی سنٹر ایشن سٹیٹ 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 چائنی تو ایک بہت بڑا اکرام بوم اس ریجن کے اندر آ رہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ممالک ہمارے قریب ہے لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ ہمارا افغانستان کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنا ہے دوسرا دیکھیں ہماری انرجی کرائیسز ایران ہمیں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے بلکل چائنی انویسٹ کر رہے پاکستان کے اندر گوادر میں بھی کر رہے وہ روڈس میں بھی کر رہے لیکن چائنی ہر چیز کی مانگ ساورن گرنٹی اور ہمیں بیس تیس چالیس پچاس سال بعد یہ خطرہ محسوس ہوگا کہیں چائنی آدھے سے زیادہ پاکستان پر قابض نہ ہو جائیں اب آپ دیکھیں گوادر کی ہم بات کرتے تو گوادر میں چائنی کا ریشو کتنا ہے کل بھی ہم نے بات کی پاکستان ایک بہت بڑا گیٹ ہے تمام دنیا کی ترقی جو ہماری جو جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے وہ بڑی زبردست ہے لیکن جو آپ نے سار کی ہیں مارکرز اس کی ایک جو گیرنٹی ہے وہ ہے سیکیورٹی اور سب سے بڑا مسئلہ ایسٹرن نہیں ویسٹرن بارڈر سے بہت آتا ہے پروگرام کے دوسرے حصے میں اس پہ بات کریں اب یہ بریک لیر ہمارے ساتھ رہی آپ دیکھ رہے نیوز پنچ میں ہوں سید فیصل کریم اب شوق اسے میں رخ کریں خیبر پختوخہ کا یہاں پہ سیاسی مٹ بھیر تو جاری ہے ہی وزیراعی گورنر کے اختلاف کے خاتمے کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہے نقصان کس کا ہو رہا ہے صوبے کے عوام کا گورنر کہتے کہ علی امین افغانستان کے کسی صوبے کے وزیراعی لگتے ہیں دوسری طریف علی امین اور اسی حوالے سے ڈی جی آئی اس پی آر نے بھی آج واضح کر دیا کہ فوج کسی خارج سے بات چیت کی حامی نہیں ہے لیکن افغان عبوری حکومت سے خارج کی حوالگی کے حوالے سے بات چیت کی جا سکتی ہے اب دی تذیرہ غاروں سے جانتے ہیں کہ وہ اس ڈیالوگ کی اسٹیٹیجی اور اس تمام ثورتال کو کیسے دیکھتے ہیں اسٹارٹنگ زائر شاہ شرازی ظاہر دی جی آئی اس پی آر انہوں نے بڑا کیٹاگورہ کے لیے یہ کہہ دیا کہ فتنال خوارج سے ان سے تو کوئی ہم بات چیت نہیں کریں گے تو مجھے بتائیے گا کہ گفتگو انہوں نے مزید کیا کہی کیسی رہی ان کی اور دو ٹوک ان کا یہ سٹانس ہے بلکل دیکھیں میرے خواہ میں ایک تو بلکل خیبر پتنخواہ کی مختلف انیورسٹیز سے قبائلی انیورسٹیز کے سالبات سے انہوں نے بڑا کھل کے بات کی اور جس میں ایک بڑا کلیر میسیج یہ دیا کہ فوج ریاست کا ایک حصہ ہے اور اس کے کوئی سیاسی بلکل نہ ایجنڈا تنظیمیں جو تفغانستان کا اپریشنل ہے سترہ تنظیمیں ایسی ہیں فتح خوارج کے سات سات بی ای 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 تنظیمیں ہیں جو پاکستان اپنے کام کر رہی ہیں اور اس کو باہر کے لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے ریاستی دی گردوں کے خلاف کسی بھی لحاظ سے کوئی ٹالرنس نہیں ہے دوسرا جو اہم نکتہ ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے جو ایک ای پاکستان کے خلاف جو ای میڈیا اور جو پروپیگنڈا میڈیا کے تکی جا رہی ہیں جس کے اندر آپ کے دشمن بھی شامل ہیں اس کے خلاف جو سے بلکل مختلف ہے اور موڈرن زمانے کے اندر انڈیا اسرائیل اور جو ایسی قوتیں جو پاکستان کو کسی بھی آس نہیں دیکھنا چاہتی اور اس کی آئیڈیالوجی کو ٹارگٹ کر رہی ہے میرے خیال میں اس وقت وہ یوز کر رہے اس آئیبریڈ وار فیر کو جس کے خلاف ایک افغانستان پہ ہم یہ پریس کرتے ہیں کہ اپنی سرزمین آپ نے ہمارے خلاف استعمال نہیں دینی ایک دوسرا دی جی آئیس پی آر بھی آج بڑا دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکے کہ فتنہ خوار سے بات چیت تو نہیں ہوگی لیکن آپ نے دیکھا کہ تین دن چار دن پہلے یہ جو واقعہ ہوا جس میں عید ملاد نبی کانفرنس تھی پشاور میں غالبا اور وہاں پہ قومی طرح تک کا احترام نہیں کیا اور جو سو کال ایمبیسیڈر تھے وہ وہاں پہ بیٹھے رہے اس ایٹیٹیوٹ کے ساتھ بات کیسے ہوگی تشام صاحب دیکھیں دیکھیں اگر اسی پہ ہی چلے جائیں کہ جو کانسٹ جنرل نے وہاں تخریر کی تھی اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ چیف پنیسٹر گھنڈا پر نے ان کو بلایا اور قومی ترانہ ہو رہا تھا اور وہ کھڑے نہیں ہوئے اور بعد میں ایک بڑی بھونڈی قسم کی دلیل دی گھنڈا پر نے کہ جی وہ تو میوزک کی ہوئے سے کھڑے نہیں ہوئے بھئی بندے ماترم جب وہ اندوستان میں گایا جاتا ان کا ترانہ تو وہاں تو کھڑے ہو جاتے ہیں یہ افغانی وہاں تو میوزک بھی بجرہ ہوتا تو یہ میرا خیال ہے مرافقت ہے اور سیدھی سیدھی بات ہے کہ پاکستان کے خلاف سب کچھ انہیں کرنا ہے اوپن نہیں کرتے ہیں دیکھیں اب فیصل اہم سوال اس وقت یہ ہے جو انہوں نے بات کرنا شروع کی اپنے کیا کہتے ہیں گھنڈا پور نے ابھی دیکھنے امریکہ کی پچاس ریاستے ہیں کتنی اٹانومی ہیں ان کو ہمارا بھی دو ہزار ایہ آپ کے اٹھار میں تنوی میں پروونشن اٹانومی بہت دی گئی ہے اسی طرح آپ دیکھ لیں کیا یہ اندوستان کی چھبیس ریاستے ہیں ان میں کسی کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے طور پر فورن افیرز قائم کر سکیں داخلہ خزانہ اور انٹیریئر یہ اپنا کیا کہتے ہیں فیڈر گورنمنٹ رکھے گی مرکز رکھے گا تو میں نے خیال ہے یہ تو کوئی جواز نہیں ہے نہ کوئی دلیل ہے سوائے کہ پرووک کرنے والی بات ہے اب سوال اگلہ یہ ہے کہ جو سب لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں سٹیٹ آف ڈنائل اف ایسل یہ اگر افغانی کہتے ہیں کہ پاکستان اپنا کیا کہتے ہیں ان کی زمین جو ہے نا وہ پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہوتی تو چلیں پاکستان کو تو چھوڑ دیں یہ بات چائنا بھی کہتا ہے ریشہ بھی کہتا ہے سنٹرلیشن ممالک بھی کہتے ہیں تو سم ایکسٹین ایران بھی کہتا ہے ٹرکی بھی کہتا ہے قطر بھی کہتا ہے اور آپ کو یاد ہے کہ جب یہ قطر کانفرنس ہوئی تھی اس میں ساری باتیں ہوئی تھی اس میں کہا گیا تھا امریکہ بھی یہ کہتا ہے بلکہ امریکہ تو کنڈیم کر رہا ہے پچھلے کئی دونے سے جب بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے یہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان ایک ہی سکے کے دور رخ ہے وہ سیدھی سی بات ہے اور پاکستان آپ نے دیکھا کہ بارہ ان کو وارننگ دے چکے لیکن ہمارے مسئلے ہیں اب پاکستان ان پر عملہ نہیں کر سکتا وہ جو جائلانہ کام کرتے ہیں وہ جو زیادتیاں کرتے ہیں پاکستان نہیں کر سکتا پاکستان نہیں چاہتا کہ افغانیوں کو مارا جائے وہ مسلمان ہیں لیکن وہ بڑے رسلس قسم کے لوگ ہیں اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں کوئی ایڈیالوجی نہیں ہے فیصل یہ سب پیسے کی گیم ہے اور پیسہ چلتا ہے ساری آپ نے دیکھ لیں جتنی بھی آپ تندیم ہیں پیسے لے کے کام کر رہی اور دوسرا دیکھیں افغانی اپنا کتنا نقصان کر رہے آج آپ دیکھ لیں عبوری حکومت دو سال ہو گئے دو سال سے زیادہ ہو گیا وقت لیکن کوئی ان کو ملک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں آپ نے دیکھا نائنٹی فور میں جب طالبان افغان حکومت آئی تھی اس وقت پاکستان اور یو اے اور سعودی ریمنون کو تسلیم کیا تھا کسی لیے نہیں کیا تو یہ تو دیکھیں سیدھی سیدھی جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کو اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ اس کے جواب میں کیا کرتے ہیں تو میرے خیال ہے یہ آپ سن پہ ہو ہے لیکن میرا نہیں خیال کو ماننے کیلئے تیار ہوں پاکستان کو اپنے طور پر اس کا حل ڈھوڑنا پڑے گا یہ جو باہر سے حملے ہوتے ہیں اس کو کیسے رکھنا ہے آخری بات یہ ہے کہ چیف منصر صاحب گندہ پور صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ حکومت کے ساتھ تداروں کے ساتھ دشمنی اور لڑائی کو کیا ایسا تہہ دے جائیں گے کہ ملک کے خلاف کام کریں گے میرے خلال اس کو رکھنا چاہیے دو ٹوک پولیسی ہونی چاہیے بریک لے رہے ہیں سیگمنٹ کو کنٹینیو کریں گے جو یہ بات ہوئی تھی علی من گندہ پور کی جانب بات چیت بات جائے تو ہم کہاں اپنی پولیسی کے ساتھ بریک کے بعد اس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانی بطور بریدرن کنٹری افغانیوں کی آج سے نہیں سالوں سے ناسک بہمان نوازی کر رہے ہیں بلکہ ان کی مدد کر رہے ہیں لیکن اب وہاں سے اس طرح کی چیزیں ہو جانا دیو تنک کہ واقعی اب وقت آگے کیونکہ اب پاکستان کی جو خود کی سیکیورٹی اور معاشی شورتحال ہے وہ اس چیز کو متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم کسی بھی سرحت میں چھیڑخانی برداشت کر سکیں اپنی جی میں شاید صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ دو ٹوک پالیسی بن جانی چاہیے مسئلہ صرف یہ کہ جو گندہ پور صاحب کے بیانات اور جو انتر رہیہ تھا وہ سارا نیشنل انتم والے ایشو کے اوپر انہوں نے بیان دیا کہ اس اندر موسیقی کا ایلیمنٹ تھا اور جو پالیسی کی اس سے لگ رہے کہ پرانی سوچ ہے اس ہی اکاسی کر رہے ہیں اور اس کو آگے لے جا رہے ہیں البتہ دیکھیں جو میں نے پچھلے سیکمنٹ میں بات لگانستان اور ان کے جو نئی گورنمنٹ ہے ان کے بھی جو معاملات ہیں ان کو بھی مدد رکھنا پڑے گا کہ ایسی چیز انہوں نے کیوں کی آپ ابھی بھی دیکھ ایسی آپ دمیسٹک لیبل پہ دیکھ لیں آپ دیکھ لیں جو ساری تمام چیزیں ہو رہی ہیں ان کے اندر اگر ہم نے کابو نہ پایا تو پھر آپ ہر طرف سے پھر اور پلس میں بھی رکھومت کیلئے بھی تھوڑی مجھے اگین میں واپس اس بات پہ جاتا ہوں مجھے اگین ساؤنڈ لائک بروکن ریکورد کبھی کہتا کہ کوئی ہمیں لائے عمل کا کلیر تصویر نہیں ہے کوئی مطلب ہمیں بتایا نہیں جاتا ہم سیکیورٹی کی اوپر یہ اگدمات لے رہے ہیں ہم فلان چیز کر رہے ہیں یا انرجی کی اوپر ہم یہ فلان چیز کر رہے ہیں یہ جو سٹاپ گیپ کسیم کی چیز ہیں جو اتنے سالوں سے کی جا رہی ہیں ان کا خمیازہ ہے جو ہم بیٹھ کے بہت سارے اچھا اس کے ساتھ ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ عوام ان کو بڑا سپورٹ کرنا چاہیئے ان کو ساتھ رہنے چاہیئے ان کو حکومت کی تنقید نہیں کرنی چاہیئے ابھی آپ نے آئیس پیر سا جو بتایا کہ کوئی سیاسی دخل اندازی ہماری طرف سے نہیں ہوتی میں تو کہتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کسی نے اس قسم سوال پوچھ رہی ہون سے اس کا مطلب ہے ہماری حکومتی لوگوں سے آنی نہیں ہے اگر تو آنی ہے تو آنی ہے آپ بین لقوامی لوگ جو آئی ایم 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 باقی مدوست موالک ان سے اور فوج سے بھی آنی جائے ہم متفق ہو جائیں اور ایک اتفاق رائے پیدا ہو جائیں اور آگے چلنا شروع ہو جائیں تو تمام جیسے ٹھیک ہو بھی سکتی ہے ایسی لیے clarity is the need of the hour شہداد الفکار جتنے بھی ہم بات کرتے ہیں دیسٹن بورٹر سے شہورش ہوتی ہے بلوچستان اسے ڈائریکٹ لی افیکٹ ہوتا آیا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو تانے بانے ہلتے ہیں ویسٹن بورٹر کے وہ ملتے تو پھر ایسٹن بورٹر سے ہیں وہیں سے سارے معاملات ہوتے ہیں وہیں سے ان کی دیکھنے بھائیں 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 تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جی اب کلیارٹی کی بے انتہا ضرورت ہے کیونکہ چاہے کراچی ہو چاہے گوادر ہو چاہے پورا پاکستان ہو ہم اب متحمل مزید نہیں ہو سکتے کہ ہمارے وارڈرس پر چھیڑھانی ہو ہماری وو سائٹ کلیر ہو تو پھر ہم معیشت اور دیگر چیزوں پر توجہ ہوتے ہیں دیکھیں تیرررزم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا ظاہر ہے اور گورنمنٹ کیلئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہاں تک کہ چائنیز بشام میں اور خیبر پخت انقوام میں سیف سمجھے جاتے تھے لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا پھر یہ دوسرا واقعہ ہوا بلوشتان میں تو ویسے ہی ان کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے اور کئی دفعہ یہ ہوا ہے ان کے ساتھ بھی ہوا تو پاکستان کیلئے کافی مسئلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ باتچیت باتچیت ہونی چاہیے لیکن کس چیز پہ باتچیت جب آپ ان کو ثبوت بھی دیتے ہیں سب کچھ ان کو بتا دیتے ہیں بلیک این وائٹ میں انڈیا کے سامنے آپ نے بلیک این وائٹ میں سب کچھ بتا دیا کہ یہ دیکھیں آپ کے لوگ ہیں یہ ٹارگیٹ کلرز ہمارے ملک میں آر کے ٹارگیٹ کر رہے ہیں کل بلشن کو پکڑ کے آپ نے بتایا کہ یہ دیکھیں تو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے آپ کے وان گورنمنٹ پہلی دفعہ ایک ایسا ہوا کہ جب جون میں پرائم منسٹر جب گئے تھے چائنا اس سے پہلے یہ تیاریاں ہو رہی تھی اس سے پہلے سیکٹری انٹیریر کو بھیجا ایک ڈیلیگیشن لے جا کے بشام جو ہمارا انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں یہ آپ کے سامنے ہی دیکھیں انوال ہوئے اور آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں پہلی دفعہ وہاں سے تھوڑا سا ایک پوزیٹیو سائن آیا کہ اچھا ٹھیک ہے پاکی اس طرح کی چیزیں کہاں امپروو ہو سکتی ہیں مجھے بتائیں کہ جب آپ کسی دوسرے کے انتھم اس کا قومی ترانہ کسی کے جھنڈا ہو کسی کا ملک ہو اور پھر آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ کسی تیسرے ملک میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہاں پر پاکستان کا قومی ترانہ آپ اسی ملک میں تائین آتا ہے تو اس طرح سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ایریٹنٹ بنتی ہیں اس کو پھر ایکس پلائٹ کیا جاتا ہے باقی ضرور میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے ان کو کم از کم اپنے عوضہ جو ہے اس کو خیال رکھنا چاہیے یہ ان کی طرف سے ہونا چاہیے تھا کہ وہ ابوان جو انہوں نے انوائٹ کیا تھا ان کے کونسل جنرل کو ان کو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے آپ کے ملک کے لئے غلط ہیں صحیح آپ یہ نہ کریں یہ جو آپ علی امین گنڈپور کہ میں جی اسے بات کروں گا آپ جس عوضے پر ہیں اس کا لحاظ رکھیں کہ کوئی ملک کوئی صوبہ کسی سے بات نہیں کر سکتا بات ضرور اس وقت کریں بورڈر کے ایشیوز پر بات کریں آپ کے اوفیشلز بات کریں اور اگر آپ نے جانا ہے بات کرنا ہے تو آپ واقعی حکومت کو ساتھ لیں گے ان کو آن بورڈ لیں گے ان کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے ایبسلوٹلی اس طرح کی باتیں کرنا میرے خیال میں سوائے سوائے جو ہے آپ میں صرف کنکلوٹ کروں مجھے لاسٹ ریمارکس دینے دیں کہ آپ توجہ دیں اپنے ملک میں صوبے میں جو کچھ آپ کام کر رہے ہیں ترقیاتی کام پر تائیں آپ کبھی گورنر کے ساتھ ہو جاتے ہیں کبھی آپ چیف منسل پنجاب کے خلاف خاتون ہونے کہناتے بھی کوئی آپ ریاض نہیں کرتے ہیں کبھی جو آپ کے مہم میں آتا ہے آپ کہتے جنہوں نے معافی مانگی وہ بزدل نہیں یہ ساری چیز نہیں چاہیئے بہت شکریہ شکریہ شرعہ شرعہ ساتھ پروگرام ایویس کی پروگرام سیت نہیں دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ